بسم اللہ الرحمن الرحیم زہی بحمد گلیکسی سٹویٹ کے بلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑی نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں اور وہ ہے فیصل ہیلز کی نئی بوکنگ کی پیلٹنگ کے حوالے سے فیصل ہیلز کی انتظامیہ نے نئی بوکنگ کی جو پیلٹنگ ہے وہ اس کی ڈیٹ فائنل آئیز کر دی ہے بیس جنوری دو ہزار بائس کی ڈیٹ فائنل بھی ہے بیس جنوری دو ہزار بائس کو فیصل ہیلز کی سائٹ اے بلوک پر اس کی پیلٹنگ ہوگی اور یہ بلکل فائنل ڈیٹ ہے پہلے بھی ڈیٹس تھی جا چکی تھی لیکن پھر کچھ ایشیوز کی وجہ سے دوبارہ پاسپونڈ ہو جاتی تھی ابھی یہ بلکل فائنل ڈیٹ ہے بیس جنوری دو ہزار بائس کو یہ پیلٹنگ ہوگی اور پانچ جنوری دو ہزار بائس لاسٹ ڈیٹ دی گئے اپنے ڈیوز کلیئر کرانے کی تو آپ اپنے ڈیوز کلیئر کروا لیں دو کٹیگریز میں آپ ڈیوز کلیئر کروا سکتے ہیں اور آپ کی بیلٹنگ بھی دو کٹیگری کے ہی مطابق ہوگی پہلی کٹیگری کٹیگری اے جس کو کہا جاتا ہے اس میں وہ پلوٹس ہوں گے جن کے ڈیوز سارے کلیئر ہوں گے یعنی کہ ساری انسٹالمنٹس اس کی پیرڈ ہوں گی ان کو اے کٹیگری کے مطابق بیلٹنگ میں شامل کیا جائے گا اے کٹیگری میں وہ پلوٹس نمبرولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولول ایلارٹ کیے جائیں گے جو باقی کٹیگری رہ جاتی ہیں اور کٹیگری بی کون سے پلوٹس ہوں گے جن کی کم سے کم پانچ اسٹالمنٹس کلیر ہوں گی سوسائٹی نے کم سے کم پانچ اسٹالمنٹس کا مطالبہ کی ہے کہ آپ کم سے کم پانچ اسٹالمنٹس جمع کرا کے بیلٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں تو باقی جو لوکیشنز ہیں یعنی کہ جو کارنر نہیں ہوں گے ڈپر روڈ پہ نہیں ہوں گے پارک فیس نہیں ہوں گے وہ جو پلوٹس بچ جائیں گے وہ کٹیگری بی والوں کو ایلارٹ کی جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ کٹیگری بی والے پلوٹس کوئی اچھے پلوٹس نہیں ہوں گے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے آپ اگر فیصل ہلز کی اوہرال ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو بہت زبردست ڈیولپمنٹ انہوں نے کی ہے اور ان کے سارے پلوٹس کی لوکیشن سبردست ہیں سٹیٹ آف تی آرٹ ورک زیادہ میں انٹرنیشنل والے کر رہے ہیں تو آپ اگر کٹیگری بی میں بھی شامل ہوتے ہیں تو یہ بھی کوئی ایسی بری بات نہیں ہے آپ کٹیگری بی میں شامل ہو جائیں اور اپنے پلوٹس نمبر آپ کے فائل کو ایلارٹ ہو جائیں گے لیکن اگر آپ پانچ اسٹالمنٹس بی نہیں جمع کراتے تو اس کا آپ کو یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ کا پلوٹ بیلٹنگ میں شامل نہیں ہوگا بیلٹنگ میں شامل نہیں ہوگا تو بعد میں آپ جب بھی اس پلوٹس کے ڈیوز کلیئر کروائیں گے مہینے بات کراتے ہیں دو مہینے بات کراتے ہیں چھ مہینے سال بات کرواتے ہیں تو سوسائٹی حضہ آپ کو وہ پلوٹس نمبر کلوٹ کرے گی جو میپ کے اوپر بچ چکے ہوں گے مطلب یہ کہ وہ آخری پلوٹس ہو سکتے ہیں انڈ پر پلوٹس فلنگ ہو سکتے ہیں اس ایریا میں ایسے ایریا ہوگا جو آپ کو پسند نہیں ہوگا تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے سارے ڈیوز کلیئر کروا لیں یا کم سے کم پانچ انسٹالمنٹس جمع کرا کے بیلٹنگ میں شامل ہو جائیں تاکہ جو اچھی لوکیشنز ہیں اچھے نمبریں وہ آپ کو پلوٹ ہو جائیں اور آپ کی فائل کی ورث بن جائے تو پانچ جنوری دوہزار بائیس نے لاسٹ ڈیٹ دی گئی ہے ڈیوز کلیئر کروانے کی تو اپنے ڈیوز کلیئر کروا کے بیلٹنگ میں شامل ہو جائیں یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے اور فائنل ڈیٹ ہے فیصل ہلز کی انتظامیہ کی طرف سے تو یہ خبر تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اس طرح کی خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل سکے تو ملتے ہیں آپ سے اکلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے زہی بحمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ